ارے جو شہید ہوئے تھے دیس کے لیے آج باری انہیں یاد کرنے کی تو انہیں مت بھولائیے اور سال میں دو دن ملتے ہیں ہمیں ان کے سممان میں جھنڈا فیرانے کے لیے لیکن اس دن کی بھی ہم سبھی کو چھٹی چاہیے پادرنی امنچ کو پرنام کرتے ہوئے آپ سبھی کے عاشرواد کے ساتھ میں آج پندرہ اگست پر اپنے ویچار رکھنا چاہتا ہوں ان دیش بھکت ستنترتہ سینانیوں کو میرا سادر نمن ہے جن کی بدولت ہمیں اتنا پیارا دن دیکھنے کو مل رہا ہے ہم شکر گجار ہیں ان کے جنہوں نے اتنے سنگھرش اور قربانی کے بعد ہمیں یہ دن تحفے میں دیا ہے بھارت ایک ایسا دیس ہے جو اپنی سبھیتہ سنسکرتی اور ویویدتہ کے لیے جانا جاتا ہے اس دیس کی جنہیں اتنی گہری ہیں کہ سمائے کے ہر توفان نے اسے مضبوط کیا ہے اتحاس گواہ ہے کہ جب جب اس دیس کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کو چنوٹی دی گئی تب تب یہ راستر اپنے ستروں کو مہتوڑ جواب دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے آج جب ہمارے دیش کے ستروں سے ہماری شمپربوطہ پر بری نظر ڈالتے ہیں انہیں بھی ایک اسپسٹ اور سسکت سندیز دینے کیا ہوا سکتا ہے بھارت کا ستروں کون ہے بھارت کا ستروں وہ ہے جو ہمارے دیش کی سمپربوطہ اکھنڈتہ اور ایکتہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یہ شتروں باہری بھی ہو سکتا ہے اور آنترک بھی باہری شتروں وہ ہیں جو سیماوں پر گھسپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکتنکوات کا سمرتھن کرتے ہیں اور ہمارے دیش کے خلاف سڑی انتر رچاتے ہیں آنترک ستروں وہ ہیں جو دیش کے اندر وگٹن کاری گتی ویدھیوں کو بڑھاوا دیتے ہیں سماج میں آئی ستھرتا فیلاتے ہیں اور ہماری راشتری ایکتہ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھارت جو کبھی سونے کی چڑیا کہلاتا تھا اجپنا اپنے اس گورو سالی اتحاس کو دہرانے کی دیسا میں اگرسر ہے ایک وکسد بھارت کا سپنا ہر بھارتیہ کی آنکھوں میں ہے اور یہ سپنا اب دیرے دیرے یتھارت میں بدلنے کی اور بڑھ رہا ہے لیکن اس سپنے کو ساکار کرنے کے لیے ہمیں ان سبھی پہلوں پر دھیان دینا ہوگا جو ہمارے دیش کو ایک وکسد راشتر بنانے میں سہایک ہو سکتے ہیں وکسد بھارت کا مطلب کیول آرثک روپ سے سمپن راشتر نہیں بلکہ یہ ساماجک، سیکشنک، سانسکرتک اور تکنی کی درشتی کونڈ سے بھی انتی ہونی چاہیے جہاں ہر ناغرک کو سواست، سکشا اور روزگار کے سمان آوثر ملیں جہاں پریعاون اور پراکرتک سنسادھنوں کا سنرکشن ہو پر چند لوگوں کی بھرشتہ چاری مانسکتہ کی وجہ سے امیروں اور گریبوں کے بیچ فاصلہ بڑھتا ہے چند جمعکھوروں کی وجہ سے مہنگائی نے آم آدمی کی کمر توڑ رکھی ہے آج شکشتہ ویوستہ میں بچوں کو نیتکتہ کا پاٹ پڑھانے کی بے حد آوشکتہ ہے آج کا یوہ دیس کا بھوستہ ہے اگر اس کے ہی قدم ڈگمگائیں گے تو وہ دیس کو کیسے سمالے گا آج پریعاون اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ اگر ہم نہ سملے تو آنے والی پیڑیاں اس بدلتے ایکو سسٹم میں تباہ ہو جائیں گی اگر ان سب باتوں کو ہم دھیان دیں تو ہمیں وشغرو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ سبھی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر چنوٹی کے آگے جھکنا نہیں ہر چنوٹی کے آگے جھکنا نہیں ہر مشکل کو طاقت بنانا ہے نئے بھارت کی راہ میں آئے جو بھی بادہ اسے ہم سب کو مل کر ہٹانا ہے